اسلام علیکم آج میری کچن میں بنے جا رہی ہے چنے کی ڈال گوش بہت ہی آسان اور سمپل اور روز بننے والی ریسپی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے پریشر کروکر میں آدھا کپ آئے لیں گے اور چولہ ہائی فلم پر رکھیں گے اب ایک میڈیم پیاس کو سلائس میں کٹ کریں گے اور آئیل میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب پیاس تھوڑی گورڈن پراؤن ہونے لگے تو دو ٹیبر سپون اس میں ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے ساتھی اس میں اب ہم گوش آئٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب گوش کا پانی تھوڑا سوک جائے تو اس میں ہم دو کٹے ہوئے ٹرماٹر ڈالیں گے اور ان کو بھونیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک ہی ٹیبل سپون ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہلدی آدھا چائے کا چمچ سوکہ دھانیا ایک ٹیبل سپون سرخ میچ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں میری میچی اتنی سپائسی نہیں ہے اس لئے میں نے ڈیر ٹیبل سپون ڈالا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی گرم پانی ڈالیں اور مسالے کو اچھے سے بھونیں گرم پانی ڈالنا کبھی نہ بھونیں ورنہ مسالے جل جائے گا اور مسالے کڑوے ہو جائیں گے جب مسالے تھوڑے سے بھون جائیں تو اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈال کے پریشر دیں گے گوش ٹینڈر ہونے تک یہ دیکھیں گوش میرا پانچ سے چھے منٹ میں گل گیا تھا اب اس کو ہم بھونیں گے اور چنی کی ڈال کو میں نے دو گھنٹے دھو کے اچھے سے اور بھگو کے رکھا ہوا تھا اس سے ڈال اچھی بنتی ہے اسٹیج پہ میں اس میں دھولی ہوئی اور دو گھنٹے بھگوئی ہوئی ڈال کو گوش میں شامل کروں گی اور اس کو بھونوں گی تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے میں دوبارہ سے پریشر دوں گی پریشر کے بعد میری ڈال دیکھیں ایسی بنی ہے نہ بہت زیادہ پتی اور نہ ہی بہت زیادہ تھک اس کو آپ رائس کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے رائس کے ساتھ سرف کیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءالن پھر کسی نیکس ریسپی کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ